اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں کرانا افتا بولٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے مریم نواز کی انہوں نے ایجنسیز کو رشانے پر رکھا الزام لگایا کہ ڈسکا کی زمنی الیکشن کے دوران ایجنسیز دھاندلی میں ملوث رہی ایک ہلکے میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورے ملک کی ایجنسیوں نے زور لگایا نام بھی ان کے پاس آ چکے ہیں یہ بھی کہا دو شہرنیوں نے پوری ایجنسیوں کو دن میں تارے دکھا دے ساتھ یہ بھی کہہ دیا دھاندلی کرنے والے نام نون لیگ کے پاس آ چکے ہیں خنجاب نے ووٹ چور پکڑ لیے طلق شاکت مندور چیما نوشین افتخار پوری ایجنسیز کو دو شہرنیوں نے دن میں تارے دکھا دیے ایک ہلکے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورے ملک کی ایجنسی پورا زور لگا دیا جو جو بھی ایجنسیز کے اہلکار ان کی پیٹیاں اترگائی جائیں ان کو سزائے دی جائیں پنجابی جب جاگ جاتے ہیں جو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ لوکل ستا کی دھاندلی ہوئی تھی اس میں لوکل پی ٹی آئے لوکل ایڈمنسپریشن ان والڈ ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا اس میں ایجنسیز ان والڈ تھیں وہ نام میرے پاس آ چکے ہیں انتظار کر رہی ہوں کہ ای سی پی کے پاس کیا کیا ثبوت ہیں وہ سامنے آئیں یہ خود سچ بتا دیں مزید چھنمندگی سے بچ جائیں ریزائیڈنگ آفیسرز کو پوری رات گاڑیوں میں گھمایا گیا نتائج تبدیل کرائے گئے باقی کو ایک دیرے پر لے جا کر پی ٹی آئے کا کون کون سا رکن موجود تھا کس کس ایجنسی کا کون سا رکن موجود تھا میں اچھی سے جانتی اگر یہ چیزیں ایکسپوز نہ کی تو یہ میں کر دوں گی سب تو خسین ہے اس میں بھی یہ دواہی دی ہے کہ ہمیں زبردستی کہا جا رہا تھا بات اسٹیبلشمنٹ سے آگے چلی گئی لاہور سے وزیر آباد تک مریم نواز اداروں کو نشانہ بناتی رہی دھمکیاں دیتی رہی الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو بھی بہت کچھ کہ گئیں بولی عمران خان کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تو عوام اسے متاسبانہ فیصلہ سمجھیں گے مریم کے پاپا روزگار تو انشاءاللہ بات میں لائیں گے پہلے ان ووٹ چوروں کو رولائیں گے مریم نواز کے دعوے ہی دعوے دھمکیاں ہی دھمکیاں سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی وارننگ دینے لگیں میں بالکل نہیں ڈرتی کہنا چاہتی ہوں چیف الیکشن کمیشنر سے یہ آپ کے پاس شاید پہلا اور آخری موقع ہے کہ آپ ایک اصولی سٹینڈ لے کر انصاف کریں یہ اوپن بیلٹنگ کا خوف تھا یا سینٹ میں شکست کا ڈر نون لیگ کی نائب صدر نے عالی عدلیہ کے بارے میں بھی سخت لہجہ اپنایا سپریم کورٹ کو آج بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس میں پارٹی نہ بنے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دیتا ہے تو پاکستان کی عوام اس کو ایک بائسٹ فیصلہ سمجھے گی لیگی نائب صدر نے چند روز پہلے سیاسی مخالفین ان کو بھی خبردار کیا تھا کہ اب وہ پہلے جیسی مریم نہیں ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ گی پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی یہ میرا ایک دوسرا روح دیکھیں گے شریف خاندان کو بڑا ریلیف تفصیل تھوڑی سی دیر میں وزیرالہ پنجاب کی موونیں خصوصی فردوس آشق آوان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اپنے زخم چاٹ رہی ہے تنقید کی کہ مریم نواز پٹاری سے نیا جھوٹ ایجاد کر کے اس کی مارکٹنگ بھی کرتی ہیں عمران خان نے دھانلی لیگ کو کلین بول کر دیا ہے نون لیگ اپنے زخم چاٹ رہی ہے جو اصابی مریضہ ہیں جو دپریشن میں روز ایک تھیٹر سجاتی ہیں ایسی اداکاری کرتی ہیں اپنے پٹارے سے ایک نیا جھوٹ ایجاد کرتی ہیں اس جھوٹ کو مارکٹنگ سکیلز کے ذریعے بیان کرتی ہیں وزیرہ باد والے ہلکے میں جہاں وہ جیتی ہیں وہاں وہ کہتی ہے کہ یہاں شفاف الیکشن ہو گیا ٹسکا میں جہاں وہ ہارتی ہیں وہاں کہتی ہیں کہ یہاں دھانلی ہوئی ہے الیکشن کو خونی بنانے کا سیرہ بھی رانہ سناولہ کے سر گیا یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے دھانلی کی انتظامیہ نے سہولتکاری کی تو پھر یہ کیسی سہولتکاری ہے اپنے مخالف کو جیت نے دیا ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار لی چھوے جو ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے کڑکی کے اندر کوئی روٹی کا پیس لگایا جاتا ہے اس وقت کرپشن کی کڑکی عمران خان نے لگائی ہوئی ہے ان کی سریاں اس کڑکی میں فسی ہوئی ہیں یہ سارا جگڑائی اس کڑکی سے سری بار نکالنے کا ہے سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں اسمان ڈار اور آگا رفی اللہ میں دلچسپ نوک جھوک ہوئی اسمان ڈار نے دعویٰ کیا کہ میرے بیٹھے بیٹھے تین دفعہ نو کالر آئی ڈی سے پی پی رہنماء کو فون آیا بھائی جن نے اٹھایا نہیں زبیر بھائی اگلی بار لنچ میں انہیں بھی ساتھ لے کر آئیے گا آپ کو سنواتے ہوا کیا تھا جب ریلوے کا جو بندہ چھپڑاسی کے قابل نہ ہو ریلوے کا ملسٹر ہو تو نکرییں بیچے گا نا بابا یہ تو فلور آف داؤس ایم این نے وہ جو حکومتی ایم این نے آپ کا جو دلاتا جو آپ دیتے مجھے آپ میرے بیٹھے ہوئے تین دفعہ نو کالر آئی ڈی سے فون آ رہا بھائی جن اٹھایا نہیں دے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ سامنے ہمارے کیمرہ میں نے ریکارڈ کیا بلاول گھٹو کا کہنا ہے کہ ہم ہوائی جہاز اور دوسرے طریقوں سے شاید مقابلہ نہ کر سکیں لیکن اپنے کردار سے حکومت کو ہرائیں گے چیئمن پی پی نے نمبر کم ہونے کا اطراف بھی کیا اور سینٹ الیکشن جیتنے کا دعویٰ بھی ہم تو جہاز کے ساتھ اور دوسرے طریقے کار میں شاید مقابلہ نہ کر سکیں لیکن ہم اپنا کردار پر مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں لیکن کم تعداد سے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سینٹ الیکشن جمہوریت کی جھوٹ ہوگی یہ سٹارک آپشن ہے آپ ٹیکنوکرات چاہتے ہو یا جمہوریت چاہتے ہو اب ملک کے عوام کے ایکسپیکٹیشنز پہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے یا عمران خان کی خوف کی وجہ سے آپ اپنا ووٹ مارچ تھرڈ کو الیکشن دے ہیں اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں حکومت کے میمبرز کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دوار کو ایک دکھا پہتو کیا آر یا پار والوں کی امیدیں تھنڈی پڑ گئیں بڑے زور و شور سے حکومت کو گھر بھیجنے کی ڈیڈ لائنز دینے والے اب کوئی تاریخ دینے کو تیار نہیں مریم نواز کہتی ہے وہ حکومت کے خاتمے کی تاریخ نہیں دے سکتی بلابل بولے کوشش کر رہے ہیں ایک دن وہ تھا جب مریم نواز حکومت کے جانے کی تاریخیں دیتی تھی مگر آج جب سوال ہوا تو لیگی نائف صدر نے کوئی ڈیڈ لائن دینے سے گریز کیا دین ازیر بھٹو کے ساب زادی کی بھی سن لیں مریم نواز کے ساتھ وہ بھی حکومت کے خاتمے کی پیش گوئیاں کرتے تھے مگر اب بلاول بھٹو کے بھی انداز بدل گئے سما کے سوال پر بولے حکومت کے خلاف پوچش کر رہے ہیں ہم حکومت کے خلاف پہلے دن سے اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اب پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہر میدان پہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں کیا تاریخ پر تاریخ دینے والے پی ڈی ایم رانوما اپنی تحریک سے مایوس ہو چکے ہیں سوال اٹھنے لگے کچھ بات ایسی ہے کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ سے ملا بڑا ریلیف منی لانڈرنگ کیس میں زمانت منظور کر لی گئی رمضان شکا ملس ریفرنس میں پہلے ہی زمانت ہو چکی شاید حسین کی ریپورٹ حمزہ شہباز کی درخواست پہ زمانت منظور ہو گئی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کو آرزی رہائی کا پروانہ مل گیا زمانت کا حکم ہوا تو لیگی کارکنان میں کشی کی لہر دوڑ گئی کیس کی سماعت کے دوران نیاب کے وکیل نے بتایا کہ نئی احتساب عدالتیں بنانے کا نوٹفیکیشن کر دیا ہے پانچ نئی عدالتیں لاہور میں بننے جا رہی ہیں کیس جلد نمچ جائے گا اس لیے زمانت نہ دی جائے تاہم حمزہ کے وکلا کا موقع تھا کہ احتساب عدالت خود تسلیم کر رہی ہے کہ ٹرائل ایک سال تک مکمل نہیں ہوگا حمزہ شہباز شریف کی زمانت روکنے کے لیے نیاب نے یہ نوٹفیکیشن کیا اور ان پانچ عدالتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ جب پانچ عدالتیں آئیں گی تو حمزہ شہباز شریف کا جو ٹرائل ہے اساسوں والا وہ بڑی تیزی سے پائے تکمیل تک جائے گا حمزہ شہباز کو جون 2019 میں گرفتار کیا گیا 20 اگس 2020 میں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا ریفرنس آیا جبکہ 11 نومبر 2020 کو فرد جرم آئیت کی گئی اس کیس میں شہباز شریف سمیت دس ملزمان ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ نصرت شہباز سمیت 6 افراد اشتہاری ہیں حمزہ شہباز کی رمضان شگر ملز ریفرنس میں پہلے ہی زمانت ہو چکی ہے کیامرمن لیاقت بشیر کے ساتھ شاہد حسین ساما لاہور سینٹ الیکشن اور لانگ مارچ سے پہلے حمزہ شہباز کی زمانت نون لیگ میں اندرون خانہ خطرے کی گھنٹی بج گئی حکومت اور سرکاری اداروں پر گرجتی برستی مریم نواز کی پارٹی پر گرفت کمزور پڑنے کا خدشہ ہے پھر دوس آشق آوان نے بھی کہہ دیا خاندان میں ون سائرڈ میچ اب دو طرفہ میچ میں تبدیل ہوگا میاں صاحب لندن گئے اور شہباز شریف جیل مریم نواز کو سیاست میں کھلا میدان مل گیا بات آریا پار سے شروع ہوئی اور بند گلی تک پہنچ گئی اب یہ بند گلی نہیں ہے اب یہی راستہ ہے یہ کسی بند گلی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ یہ آئین اور قانون اور اس کے سپریمیرسی کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے اور یہی راستہ ہے چند روز پہلے اینٹری ہوئی محمد علی درانی کی جو جیل میں شہباز شریف سے ملے ادھر مفاہمت کی باتیں شروع ہوئیں اور ادھر مریم نواز کی تلخی بڑھتی گئی بلاخر حمزہ شہباز کی زمانت کا فیصلہ آ گیا اور یہی ہے خطرے کی گھنٹی قدرے کی ایک گھنٹی فردوس عاشق آبان نے بھی سن لی ہے اور روز میڈیا کے اندر اب یہ ون سائیڈیڈ میچ جو نون لیگ میں چال رہا تھا اب یہ دو طرفہ میچ میں تبدیل ہوگا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گھر کی اس لڑائی کو انجوائے کرتے ہوئے عوام کی عدالت میں اپنی پرفارمنس کو امپروف کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی حمزہ شہباز پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایز اور کارکنوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں مبسرین حمزہ کی رہائی کے وقت کو اہم قرار دے رہے ہیں کیونکہ سینٹ انتخابات اور لانگ مارچ سے پہلے وہ متحرک ہوئے تو مریم نواز کو بیک پوٹ پر جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ حمزہ کے لیے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے کیا سیاست میں سب جائز ہے مزید جانیے تھوڑی سی دیر میں فردوس آشق آوان کی وائرل ویڈیو کے بعد اوپلیشن اور حکمتی رہنما ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے ہیں عزمہ بخاری نے الزام لگایا ہے کہ قانون کو مزاق بنا دیا گیا ہے معاون خصوصی نے الزامات مسترد کر دیئے سیاسی مقالفین نے پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات کے خلاف محاذ گرم کر دیا عزمہ بخاری نے الزام لگایا کہ حکمرانوں نے قانون کو تماشا بنا رکھا ہے الزامات پر فردوس آشق آوان چپنا رہی ویڈیو پروپیگنڈے کو غلط قرار دیا واضح انداز میں بتایا کہ لاشوں پر سیاست نون لیگ کا وطیرہ ہے تو لوحکین تھے اس بات پہ بزید تھے کہ ایف ای آر رانہ سناؤلہ کے حوالے سے درج کی جائے ہم یہ باور کروا رہے تھے پہلے گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کیا جائے جس کو بھی آپ نے کڑکی لگانی ہے اس کو ریلیف کسی صورت بھی دستیاب نہ ہو سکے فردوس آشق آوان نے کہا کہ رانہ سناؤلہ کی سرپرستی میں مسلم لیگ نون کے ڈیٹ اسکوارڈ نے دست کا انتخابات کو خونی بنایا آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے فیاضر حسن چوہان نے پروگرام سات سے آٹھ میں تحریک انصاف کی مقبولیت کا بتایا تو اس میں بخاری کو بہت برا لگا دونوں رہنماؤں میں نوک چھوک ہو گئی آپ جیتے تو راس لیلا پی ٹی آئی جیتے تو کریکٹر ڈھیلا آپ جیتے تو سبحان اللہ پی ٹی آئی جیتے تو استفیر اللہ آج بھی پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے پپولر پارٹی ہے پیپس پارٹی کی طرح صرف اندرون سندھ کے چار چھے زلوں کی اور نون لیگ کی طرح صرف جناب پنجاب کے اندرون کی پارٹی نہیں ہے ان کی تیپ ریکارڈر جو ہے نا پرانی ہوگی ہے میرا مشورہ ہے میرے بھائی کو خدا کا واسطہ یہ بدل لو پلیز جارے نیشنل ٹی وی کا خیال رکھیں گے عزمہ صاحبہ سینئر آنمائے آپ بھی پیاس آپ بھی بلکل دونوں سن رہے ہیں لیکن پلیز زبان کو جو ہے بات کرتے ہیں ری جی آئیس پی آر کے انٹرویو کی میجرے جنرل بابا رفتخار کہتے ہیں کہ احسان علیہ احسان کے فرار کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جا چکی دوبارہ گرفتاری کی کوششیں بھی جاری ہیں بولے ملالا یوسف زی کو دھمکی جالی ٹوٹر اگاؤنٹ سے دی گئی ری جی آئیس پی آر نے کہا پاکستان میں شدد پسندوں کی مدد افغانستان سے کی جا رہی ہے انڈیا ان تنظیموں کو اسلحہ رقم اور نئی ٹیکنالوجی دیتا ہے احسان اللہ احسان کا فرار ہو جانا ایک بہت سنگین معاملہ تھا اور اس پر مکمل تحقیقات کے بعد اس کے ذمہ دار فوجی افسروں کے خلاف کاروائی کی جا چکی ہے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابا رفتخار کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ احسان اللہ احسان کی دوبارہ گرفتاری کی کوششیں بھی جاری ہیں لیکن پھل وقت انہیں علم نہیں کہ احسان اللہ احسان کہاں ہیں ایک سوال پر بابا رفتخار نے بتایا کہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے ملالا کو دھمکی دی گئی وہ ایک جالی اکاؤنٹ تھا میجر جنرل بابا رفتخار نے بتایا کہ میسنگ پرسنز کے معاملے پر بننے والے کمیشن نے بہت پیش رفت کی ہے یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ انڈیا پاکستان مخالف شدت پسندوں کی مدد کر رہا ہے اور اس کا علم اگوان انٹیلیجنس کو بھی ہے ہمارے پاس آیتیں شواہد ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان مخالف شدت پسندوں کو نہ صرف اصلحہ اور پیسے مل رہے ہیں بلکہ نئی ٹیکنالوجی بھی دی جا رہی ہے اس کا مقصد ان دہشتگردوں کی صلاحیت کو بڑھانا ہے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر انہوں نے کہا اس بات کی گواہی اب تو افغان لہنما بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان میں افغانستان میں امن کے لیے اخلاص کے ساتھ ہر ممکن کوشش کر لی ہے اب افغانستان بھی نبوی کی دہائی والا نہیں کہ اس کا ریاستی دھانچہ اتنی آسانی سے ڈھہ جائے اور پاکستان بھی بدل چکا ہے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کابل پر طالبان دوبارہ سے قابض ہوں اور پاکستان ان کی حمایت کرے ایسا ہرگز نہیں ہوگا مسئلہ کشمیر کا حل صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موڈی کو مذاکرات کا پیغام بھیجوائے لیکن کامیابی نہیں ملی خطے میں غربت کے خاتمے کے لیے یورپی یونین سے سیکھنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کولمبو میں تجارت اور سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کہا خطے میں غربت کے خاتمے کے لیے یورپی یونین کی طرز پر تعلقات قائم کرنا ہوں گے بھارت سے کاروبار بڑھانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطہ کیا لیکن کامیابی نہیں ملی امران خان نے کہا پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان خلیج کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں وزیر آدم نے سری لنکا کی بزنس کمیونٹی کو سی پیک میں سرمایہ کاری کی دعوت دی امران خان کے عزاز میں سری لنکا وزارت کھیل کی جانب سے بھی تقریب کا احتمام کیا گیا وزیر آدم نے دونوں ملکوں کے درمیان کھیلوں کے شعبے میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا علیمہ کانسل اور بین المظاہب ہم آہنگی کانسل نے یکم مات سے ملک بھر میں استحقام پاکستان کنونشن کا اعلان کر دیا وزیر آدم کے موون خصوصی مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں آرمی چیف نے دینی مدرسے کے طالب علم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ مدارس امن کا گہوارہ ہے اور اما کانسل اور انٹر فیت ہارمنی کانسل کے تحت ہم یکم بار سے پورے ملک کے اندر استحقام پاکستان کنونشن مناقض کریں گے ہماری ایک منزل ہے وہ ہے استحقام پاکستان اور استحقام پاکستان ہوگا امن سے جنرل باجوہ نے یہ بات تمام وفاقوں کے اور مدارس کی تنظیموں کے اور مذہبی قائدین کی موجودتی میں کہی کہ میں چاہتا ہوں ایک جنہ میری کرسی پہ بھی مدرسے کا طالب علم آ کے بیٹھے تی ایچ کیو بھلا کے مدرسے کے طالب علم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دنیا کو بتایا کہ میرا مدرسہ امن کا گہوارہ ہے پسات کا گہوارہ نہیں اس حکومت کی یہ واضح پالیسی ہے کہ مدارس عربیہ کے دینی حساب میں خود مختاری میں کوئی مداخلت نہیں کی گئے پچھلے دور میں تو ہم نے مارے کھائی ہیں ایف آئی آرے بھکتی ہیں اس سے پچھلے دور میں بھی کریفوں کا دور تو ویسے ہی ہمارے تمہارے لیے ذرا آپ کو پتا ہے جس طرح کا دور ہوتا ہے بچ کسمتی یہ ہے کہ خیر بھی انہیں ہم سے ملتا ہے بول اللہ سبی علاق سے خیر ملتا ہے تو غلیر اعظم بن جاتے ہیں مولڑا دھرنا لے کے آتے ہیں تو اس کو باہر جانے کا راستہ مل جاتا ہے اکال لو کریفوں کا دو مدرم لیگ کا دو کیا ہوتا ہے ہمارے دور سپریم کورٹ پارلیمان کا متبادل نہیں ووٹنگ خفیہ ہونی ہے یا نہیں فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے زلقہ نین اقبال کی ریپورٹ سینٹ الیکشن پر آرٹیکل دو سو چھبیس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کلزار احمد کے اہم ریمارک واضح کیا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا متبادل ہے نہ ہی پارلیمان کی اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں گے اگر آئین کہتا ہے خفیہ ووٹنگ ہوگی تو ہوگی بات ختم سینٹ الیکشن کون لڑے گا کون نہیں چیف جسٹس بولے جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پارٹی میں فیصلے بھی جمہوری ہونے چاہیے آئین میں سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے قیادت کا نہیں نونلک کے وکیل بیریسٹس افرولہ نے کہا خفیہ ووٹنگ ختم ہوئی تو جمہوریت کو دھچکا لگے گا سندھ آئی کورٹ بار کے وکیل بیریسٹس لاودید نے موقف اپنایا آئینی بوران نہیں اس لئے عدالت ریفرنس پر رائے دینے سے گھریز کرے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیریل مسلم نگ نون اور جے یو آئی سے میں سندھ آئی کورٹ بار کے وکلہ نے دلائل مکمل کر لیے وزید سماعت جمعہ رات کو ہوگی کیمرہ میں نے ویس قاضی کے ساتھ جلکر نین اقبال سما اسلام آباد سینٹ الیکشن کی جنگ میں امیدواروں کے دھڑا دھڑ رابطے یوسف فرزا گیلانی حمایت کے لئے شہباز شریف سے ملنے احتساب عدالت پہنچ گئے آپوزیشن لیڈر نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا سینٹ الیکشن میں ایک ہفتہ باقی رابطوں میں تیزی آگئی پی پی رہنما اور سابق وزیراعظم یوسف فرزا گیلانی شہباز شریف سے ملنے احتساب عدالت پہنچ گئے حمایت کا شکریہ دا کیا کہا سینٹ الیکشن سے پہلے ہی سرپرائز ہو چکا ہے حکومت کے سارے حربے ناکام ہو گئے حکومت جو ہے پہلے میرے پیچھے لگے کہ یہ نائل ہو جائیں اور اس کی پوری کوشش کی مگر مجھے کالیفائی کیا گیا پھر اب ان کی کوشش ہے کہ آئین کو تبدیل کر دیا جائے یوسف فرزا گیلانی کا کہنا تھا کہ آئین میں تبدیلی صرف پارلیمنٹ کا ہی اختیار ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے غیر آئینی اقدام جو ہوگا وہ جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہو یوسف فرزا گیلانی کا کہنا ہے کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں زمنی الیکشن میں جیت کے اثرات سینٹ الیکشن میں بھی نظر آئیں گے تو اہم سوال یہ ہے کہ یوسف فرزا گیلانی نے شہباز شریف سے ملاقات کیوں کی محض خیریت پوچھنا تو مقصود ہوگا نہیں اسی سب پر بات کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی نئی ماشرف وٹ سے نئی ماشرف وٹ ملنا کیوں کر اس قدر ضروری تھا جی بلکل آج جب عدالت میں یوسف فرزا گیلانی جو آئے شہباز شریف کو ملنے اس کی مین وجہ تھی کہ شہباز شریف کو انہوں نے منانا تھا کہ وہ جو سینٹ الیکشن کے لیے ووٹ ہے ان کا وہ اسلام آباد میں آئے اسمبلی میں ضرور کاسٹ کریں کیونکہ شہباز شریف ایک پوزیشن لے چکے تھے کہ وہ ووٹ کاسٹ پروڈکشن آرڈر پر نہیں کریں گے یعنی پروڈکشن آرڈر جو حکومت کی طرف سے یعنی سپیکر کی طرف سے ہوگا وہ اس پر وہ نہیں آئیں گے وہ ناراض تھے اور ان کا خیال تھا کہ پوسٹر بیلٹ پر ان کا ووٹ لے لیا جائے لیکن الیکشن کمیشن نے پوسٹر بیلٹ کو نہیں مانا انہوں نے کہا کہ ان کو آنا پڑے گا بلکہ الیکشن کمیشن نے پروڈکشن آرڈر کی بھی بات کر دی ہے اور اب یعنی اور یہی پیغام جو ہے یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ لے کر آئے شواز شیف کو کہا کہ آپ نے حکومت کے لیے نہیں ہمارے لیے آنا ہے اور الیکشن کمیشن پروڈکشن آرڈر آپ کے کر رہا ہے اس لیے آپ ضرور آئیں کیونکہ یہ مقابلہ بڑا سخت ہے اور بلکہ یوسف رضا گلانی نے انہیں بتایا کہ انہیں پی ٹی آئی کے بھی بہت سے ایم این ایس کی سپورٹ ہے آپ کی موجودگی ضروری ہے اس لیے بھی کہ مسلم دیگ نون کے ایم این ایس بھی آپ کی موجودگی میں ہو سکتا ہے کہ وہ پرجوش ہوں اور برپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں شواز شیف نے ان کی بات مان لی ہے اور یہی وہ وجہ تھی جس کے لیے سپیشلی یوسف رضا گلانی کو آج عدالت میں شواز شیف کے ملنا پڑا سینٹ کے ٹکٹ کے لیے کروڑوں کا شور پی ٹی آئی کے امیدوار سیف اللہ عبدو اور لیاقت جتوئی میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی سیف اللہ عبدو نے ہر جانے کا نوٹس بھیجا تو لیاقت جتوئی نے عدالت میں ثبوت پیش کرنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے دو بڑوں میں الزامات کی جنگ تھمی نہیں لیاقت جتوئی کے دعوے پر سیف اللہ عبدو نے ہر جانے کا نوٹس بھیجا طریقہ انصاف نے شوکاوس جاری کر کے سات روز میں جواب بھی طلب کر لیا پارٹی کے ایکشن کے باوجود لیاقت جتوئی الزامات پر جمع ہوئے ہیں سیف اللہ عبدو نے لیاقت جتوئی پر پی پی کے لیے کام کرنے کا الزام لگا دیا سوال کیا کہ ان لوگوں کی پارٹی کے لیے کون سی خدمات ہیں سیف اللہ عبدو نے بتایا کہ لارکانہ میں انہوں نے پارٹی کو منظم کیا جس کا اعتراف قیادت بھی کرتی ہے ووٹ خریدنا یا بیشنا حرام ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے علماء نے فتوہ جاری کر دیا جو دارالفتا ہے مرکضی علماء کونسل کا اس کے رئیس نے ساری صورتحال رکھی کہ اس وقت سینٹ کا جو انتخاب ہو رہا ہے اس کی خرید و فروقت ہو رہی ہے جبکہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے اور اس کی تضلیل ہو رہی ہے تو اس پر علماء نے غور و خوض کیا بحث کی بالاتفاق سب نے مشترکہ طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ سینٹ میں ووٹ بیچنا خریدنا حرام ہے اور جو اس کے مرتقب ارکان ہیں ان کے خلاف اہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے ایمکی ایم کے رہنما آمین الحق کہتے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے سندھ میں متحدہ کی ارکان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو تنکانی کی بھی کوشش کی جاری ہے پیسے کے زور پر بھی خیزدی کی کوشش کی جاری ہے لیکن ان کے پاکستان کے تمام ارکان اسمبلی مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سینٹ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذرداری صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف ذر اور پیسے کا اور زور زبرستی کی کوشش کی جاری ہے ہم 2018 مارچ کے الیکشن دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی عضوی ایک سریعت کے برخلاف دو سینٹ کی سیٹ زیادہ جیتی تمام سیاسی پارٹی کو میرٹ پر فیصلہ کرنا چاہیے اور میرٹ کے ساپ سے ٹکٹ دینا چاہیے مستحید ہو کر اگر الیکشن لڑا جاتا ہے سندھ کے اندر جو میں سمجھتا آؤٹ آف ایلیونٹ پانچ سیٹے سندھ کی حضب اختلاف کو آرام سے مل سکتے ہیں سندھ کے پاکستان ان پرنسپل ایگری کرتی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات ہونی چاہیے ایمکی ایم پاکستان ویدہ دوٹوں کا انداز میں لیڈر آف دی اپلیشن علیم حادل شیخ کی گفتاری کی مضمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کے اوپر تو دیشت گردی کے دفعات لگائیں اور فوری طور پر ختم کیا جائے سیاست میں اتنا جسے کہتا ہے ریڈ لائن پروس نہیں کرنا چاہیے کل سباہ اسمبلے کا اجلاس ہو رہا سپیکر سندھ اسمبلی نے حلیم حادل شیخ کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے تحریک انصاف نے آئی جی سندھ کے خلاف قرارداد جمع کرا دی سنجیس سادمانی رپورٹ کر رہے ہیں گرفتار اوپوزیشن لیڈر حلیم حادل شیخ جمعیرات کو اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے سپیکر آگا سراج زورانی نے اوپوزیشن ارکان کی درخواست منظور کرتے ہوئے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے اُدھر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے آئی جی کو پیپلز پارٹی کے آلہ کار قرار دیتے ہوئے برطرفی کی قرارداد اسمبلی میں جمع کرا دی قرارداد پر جمعیرات کو بحث کا امکان ہے آئی جی صاحب آپ سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے آپ ایک سیاسی جماعت کے جو ہیں ان کا حصہ بن کے کھڑے ہو گئے ان کا آلہ کار بن کے کھڑے ہو گئے دوسری جانب علی مادل شیخ کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق اپوزیچن لیڈر کو جب جیل سے اس وطا لائے گیا تو ان کی طبیعت مستحقم تھی کیمرمن کامران الدین کے ساتھ سنجی سادوانی سما کراچی اور ان سی او سی کے ملک بھر میں کرونے کی صورتحال پر بڑے فیصلے سامنے آگئے ہیں بات کرنے کے اپنے نمائندہ عرم خان سے عرم کیا ہیں یہ فیصلے جب ان کو بہت بڑے فیصلے ان سی او سی کے جانب سے سامنے آئے ہیں تجارتی سرگرمیوں اور تفریحی پارکوں سے وقت کی جو حد ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور سخت ایسو پیس کے ساتھ پندرہ ماس سے انڈو شادی کی تقلیبات کی بھی اب اجازت ہوگی اور درست مارس کو جائزے کے بعد پندرہ ماس سے ریشورانٹ میں اندر بیٹھ کے کھانے کی بھی جو اجازت ہے وہ متوقع ہے اور پندرہ ماس سے سخت کرونا ایسو پیس کے ساتھ سینما گھروں اور مزارات کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان سی او سی کے جانب سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ماس پہننا سماجی فاتے کا خیال دکھنا اور سمارٹ لاکڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی اور گھر میں جو پچاس فیصلت کام کرنے کی شرط تھی وہ بھی ان سی او سی نے اب ختم کر دی ہے اور جو پی پی ایس ایل کے شائقین ہیں کرکٹ کے جو شائقین ان کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ آپ جو پول میچز ہیں اس میں جو بیس تھی ست صرف لوگ جا سکتے سے میچ دیکھنے کے لیے اب وہ تعداد بڑھا کر پچاس تھی ست کر دی گئی ہے اور پلے آف مرحلے میں تمام شائقین پورا پاکستان سے لوگ پی ایس ایل جا سکتے ہیں سٹیڈیمز میں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو کرونا ایس او پیس کا خیال دکھنا ہوگا بہت شکریہ آپ کرم ویلکم بیک کراچی کے علاقے کلفٹن میں ساس پر بہو کے تشدد کا واقعہ شہر نے بیوی کے خلاف مقدمہ دچ کروایا تو پولیس نے گرفتار کر لیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شانواز علی کاثری کراچی کے علاقے کلفٹن میں ساس پر تشدد کے الزام میں بہو سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے بہو نے ساس کو مارا اور شہر سے کہا کہ امی کو گرنے سے چوٹ لگی مگر ملازمہ نے بھانڈا پھوٹ دیا چپ کر ویڈیو بنائی اور خاتون کے شہر کو دکھائی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بارہ فروری کو پیش آیا مقدمہ انیس فروری کو بورٹ بے سن تھانے میں درج ہوا ملزمہ کو چھ مارچ تک کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے متاثرہ خاتون کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار ہے ساس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا کیمرمن محسین علی کے ساتھ شاہنواز علی سما ادھر اکارہ میں سالوں نے اپنے بہنوئی پر تشدد کیا اور ویڈیو بناتے رہے اکارہ کے گاؤں میں سالوں نے بہنوئی غلام رسول کو اغوا کیا اسلحے کے زور پر اس کے ہاتھ اور گلے میں رسی باندھی تشدد کرتے رہے ویڈیو منظر عام پر آئی تو پولیس نے مرکزی ملزم زمان کو گرفتار کر لیا جبکہ تین ملزمان پرار ہو گئے متاثرہ شخص نے بدماشی کے خلاف پولیس کو درخواست دی تھی مردان میں چلتی گار کی چھت پر چڑھ کر پوش اپس لگانے والے ٹیکسی ڈرائور کو پولیس نے کر لیا گرفتار پولیس کے مطابق ڈرائور اکثر اوقات بارات میں چلتی گاری کی چھت پر چڑھ جاتا تھا پوش اپس لگاتا تھا ڈانس کرتا تھا پولیس نے گاری کو قبضے میں لے لیا ہے اور ڈرائور جواد کے خلاف ٹریفک قوانین کی خلاف پرزی پر مقدمہ درش کر لیا ہے اور حوالات میں بند کر دیا ہے سچ سامنے آ کر رہتا ہے سکھر میں سما کے نمائندے ساحل جوگی کے گھر پر چڑھائی کا معاملہ سکھر اور شکار پور پولیس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا افسران اور اہلکار قافلہ لے کر ساحل جوگی کے گھر مرزا پور پہنچے ہوئی سچ کی فتح معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی سکھر اور شکار پور پولیس ڈی ایس پی اپدل ستار پھل کی سربراہی میں وفت لے کر ساحل جوگی کے گھر پہنچ گئی یہاں پہ ظاہر ہے پولیس آئی ہے سرچ کرنے کے حساب سے تو انہوں نے سرچ کی تھی جس پہ کوئی ناراضگی وغیر ہوئی تھی تو آج ہم آئے ہیں اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے وہ جو گریوینس تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہماری ختم ہو گئی اتوار کو زیادتی کے ملزم کی تلاش میں پولیس نے ساحل جوگی کے گھر پر چھاپا مارا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا میں تو پتہ نہیں تھا کہ ساحل جوگی کا گھر یہاں پہ ہے وہ تو ہمیں سکھر بھی ملتا ہے وہاں ہی رہتا ہے اور وہ اچھا بندہ ہے پولیس وفت میں ساحل جوگی کے گھر پر چھاپا مارنے والے ایسے چو اقبال ڈوم کی اور ایسے چو غلام مصطفی عبدو بھی شامل تھے غلطی کے اعتراف پر ساحل جوگی نے تمام اہلکاروں کو ماف کر دیا تھر پارکر میں سہرائے دفاع مضبوط کرنے کے لیے پاک فوج کی تربیتی مشقے جاری ہیں سندھ کی مختلف جامعات کے طلبہ و طالبات میں بھی مشقے دیکھیں امتیاز علی کی رپورٹ سہرائے تھر میں پاک فوج کی مشق جدار الحدید جاری پاک فوج کے زیرے احتمام مختلف تعلیمیداروں کے طلبہ و طالبات کو دورہ کروا کر مشقے دکھائی گئیں اگر سچ کہوں تو یہاں کھڑے ہو کے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی چلی جاؤں اور جنگ لڑنے چلی جاؤں دشمنوں کے خلاف سمپل وڈ سے انہوں نے ہم نے موٹیویٹ کیا ہے کہ کس طرح آپ کو پاکستان کے ساتھ اپنا لب بڑھا سکتے ہیں پٹیٹیزم کسے بڑھا سکتے ہیں طلبہ و طالبات نے ہتھیاروں کی نمائش دیکھی اور ٹینکوں پر سوار بھی ہوئے اس موقع پر مارچ پاس اور جنگی دھنوں سے بھی حاضرین کا لہو گرمایا گیا دوسری جانب اکھتر کی جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے والی ہور جماعت کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور سرسبد و شادہ پاکستان مہم کے تحت شجرکاری بھی کی گئی کیمرمن کامران کے ساتھ امتیاز علی سمہ تھرپار کر طاقت اور مہارت اپنی جگہ مگر قسمت بھی شرجیل خان پر مہربان رہی آٹھ چھکو کی مدد سے انسٹھ گندوں پر ایک سو پانچ رنس بنائے پچپن رنس پر کیش راپ ہوا ستسر رنس پر آؤٹ ہوئے تو نو بال پر فری ہٹ مل گئی کمال کی رفتہ رندا لائن اور لینڈ شانواز دھانی کا ذکر ہو رہا ہے جو کل تک لڑکانہ کے قریب گاؤں میں والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا مگر آج انہیں اُبھرتا ہوا ستارہ قرار دیا جا رہا ہے کراچی میں آٹھ گالوری کی افتتاحی تقریب کے دوران ٹیبل گرنے سے گاونہ سنڈ ڈھر گئے محمد صاحب نے ان کے عظامات کو ڈنائے کیا ہے اور انہوں نے انہیں قانونی شرک قانونی شرک حمد کی بات ہے جناب خوبصورت نظاروں کے درمیان پرواز آپ کا بھی خواب ہے تو حمد کریں پر کھول کر اڑان کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ سما آپ کو لے کر جا رہا ہے ایسی جگہ جہاں آپ کا یہ خواب حقیقت بن کر پرواز کرے گا فرارہ بانی کی ریپورٹ نیلا نیلا آسمہ سبز رنگ کا گہرا پانی اور اس پر رنگ برنگ تٹلیوں کی طرح اٹھتے پیرا گلائٹ یہ کسی ہالی ووڈ فلم کے مناظر نہیں یہ حسین اور دل فریب نظارے ہیں سبز ازار اور پہاڑوں میں گھرے خانپور ڈیم کے جاتے جارے کی نرم دھوک پہاڑوں کے پہلوں میں شیشے کی شفافیت کو مات دیتا آئینہ نمہ پانی ان حسین نظاروں کے درمیان پیرا سیلنگ تو جیسے ایک حسین خواب ہو پزا میں اڑتی رنگ برنگی چھتریان پانی پر تھیرتی تیز رفتار کشتی اور ایک مضبوط رسی یہ ہے اس خوبصورت پرواز کا کل سامان ہارنس پہن کر پیرا شوٹ سے جوڑ کر تیار ہو جاؤ حمد کے پر کھول کر کشتی کے پیچھے ہلکی سی دور لگاؤ اور بس آپ نے اڑان بھر لی پرس ٹائم تھا کہ آپ اتنی ہائٹ پر گئے ہو زمین سے ایک طرف جو ہے وہ سوچ گروب ہو رہا ہے وہ بھی آپ پر نظر آ رہا ہے پانی کے اوپر اس کا ریفلیکشن پڑھ رہا ہے وہ بہت بیوٹیفل لگ رہا تھا لوگ بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے اگر نیل گون پانی اور نیلے آسمان کے درمیان پرواز آپ کا بھی خواب ہے تو خانپور ڈیم چلے آئیں کیونکہ خوابوں کو سمجھوتے جراس نہیں آتے اوپر نیل گگن نیچے نیل آجل بیچ میں من بھاتا اڑتا جائے لیکن جسے یہ منظر پانا ہے اسے یہاں آنا پڑے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ فراربانی سما خانپور ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما